میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے بعد سب سے بڑا جو کام ہوا جو یو پی اے گامنٹ نے کیا وہ نیشنل رولا ہیلتھ میشن تھا اور اس رولا ہیلتھ میشن رولا نیشنل ہیلتھ میشن جو تھا اس میں اتنے کام ہاتھ میں لیے گئے شاید راج سرکاروں نے بھی کبھی کلپنا نہیں کی ہوگی کہ اس طرح کی پروگرام بھی ہو سکتے جو سواست منترالے کے دوارہ پورے دیش کا اتھان ہو سکتا گاؤں سے لے کر اور نیشنل لیول سبھی سکیموں کا نام لینا تو سنبھاؤ نہیں ہے لیکن کچھ سکیمیں جو یو پی اے ون اور یو پی اے تو میں شروع کی گئیں کچھ مکمل ہوئی کچھ پہ کام چل رہا تھا ان کے بارے میں میں مانی منتری سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو مکمل نہیں ہوئی ان کا سٹیٹس کیا ہے کہاں سر یو پی اے ون اور یو پی اے ٹو میں دو تین چیزوں کی طرف وشیش دھیان دیا گیا سواست منترالے کے انفرسٹرکچر کے بارے میں ہسپیٹل چاہے وہ پرائیمری ہر سینٹر سے لے کر اور ایمز تک میڈیکل کالجز تک اور ہیومر سورس ایچ آر ڈاکٹرز ہو این ایمز ہو جی این ایمز ہو آشا ہو ایک نئی کریشن ہوئی آشاک اس کی طرف دیان دیا گیا میڈیکل کالجز میں کس طرح سے زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز بنے کس طرح سے نرسز زیادہ سے زیادہ اپلپ دھوں دیش میں ویکسینز اپلپ دھوں اور وہ ویکسینز وشیش روپ سے جو گورنمنٹ سیکٹر میں آج تک نہیں بنے ہیں صرف پرائیویٹ سیکٹر میں بنے ہیں ان کی طرف دیان دیا گیا تو میں شروع کرتا ہوں نیشنل رورل ہیلتھ مشن سے سر یو پی اے ون اور یو پی اے ٹو میں ستائیس ہزار چار سو آٹھ ڈسٹرک سب ڈسٹرک کمیونٹی ہیلتھ سینٹر اور پرائیمیری ہیلتھ سینٹر اور سب سینٹر نئے منظور ہوئے اور اس میں سے ادھک تر ایٹی پرسنٹو یو پی اے ٹو میں ہی ہوئے ان میں ستائیس ہزار چار سو آٹھ میں چودہ ہزار آٹھ سو اکاسی ہمارے وقت میں ہی مکمل ہوئے تھے لیکن جو باقی تھے تقریباً تیرہ ہزار وہ نیر کمپلیشن تھے یا ان پہ کام چل رہا تھا تو میں ماننی ہے منتری جی سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے اسی طرح سے انتیس ہزار سات سو تین دوسرے ہسپٹل تھے ڈسٹرک لیول کے سب ڈسٹرک لیول کے پرائیمیری ہیلتھ سینٹر لیول کے یہ اپگریڈشن کے لیے تھے رینویشن کے لیے تھے ان میں اکیس ہزار اور دو سو اٹھتیس تو ہمارے وقت نہیں مکمل ہوئے تھے انتیس ہزار میں اکیس ہزار لیکن باقی باقی سٹیجز میں تھے انڈر کنسٹرکشن میں ماننی ہے منتری جی سے ان کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گا ان کا سٹیٹس کیا سر مدر انڈ چائل کی طرح بہت دیاد یا یو پی اے گامرک میں زچہ بچہ جس کو ہم کہتے ہیں ماں گربتی ماں ہو اور نوجات ششو ہو ان کے لیے ہم نے ایک نئی سکیم کی کہ ہاسپیٹل کے اندر ہی ایک الگ سٹیٹ آف آٹ چھوٹا ہاسپیٹل ہو اس میں تمام وہ چیزیں ہوں جو صرف بچوں اور گربتی محلہ کے لیے ہی اگلبد ہوں تو اس طرح سے چار سو ستر سٹیٹ آف آٹ ایک سو بیڈ پچاس بیڈ اور تیس بیڈ کے ہاسپیٹلز ہم نے منظور کیے سنکشن کیے پینسہ بھی سب منظور ہوا یہ دوہزار بارہ میں اور دیرزار تیرہ من چار ہزار کروڑ روپے اند کے لیے منظور بھی ہوا اور اس سے تقریباً اٹھائیس ہزار پانچ سو ایڈیشنل بینڈ بچوں کے لیے اور ان کی مانگوں کے لیے بنتے تھے میں اس کی پروگریس بھی ماننی میں تریزی سے پوچھنا ہوں سر ہیومن رسورس ہیومن رسورس ہمیشہ سٹیٹ گورنمنٹ ابلب کراتی تھی لیکن پہلی دفعہ نیشنل رول ہیلتھ میشن میں ایک لاکھ چھپن ہزار ڈاکٹرز سپیسلس نرسز کو سواس منترالے سے پیسہ دیا جاتا تھا نیشنل رول ہیلتھ میشن میں اور وشیش روپ سے ان ایریاز کے لیے جہاں راج سرکار کے ڈاکٹرز یا نرسز نہیں جاتے تھے اور دس ہزار تین سو گیارہ سپورٹنگ سٹاف تھا میں اس کے بارے میں بھی ماننی یہ منتری جی سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے سر آشا پہلی دفنہ انٹروڈکشن اس کی ہوا اس کی ہوئی اور یہ اس لیے ہوئی کہ ہماری بہت ساری بہو بیٹیاں جو گروتی ہوتی ہیں حاملہ ہوتی ہیں وہ بے موت ماری جاتی تھی گاؤں میں وشیش روپ سے جہاں ہاسپٹل نزدیک نہ ہو تو اس لیے یو پی اے گاؤنمٹ نے یہ ایک آشا ایک ایک ایکریڈیٹڈ سوشل ورکر کا نرمان کیا اور جب میں نے منترالے چھوڑا تھا اس وقت تک آٹھ لاکھ نبے ہزار ان کی سنکھیا تھی جن کو انسینٹیوز وغیرہ سب گورنمنٹ اف انڈیا سواز منترالے دیتا تھا اور ان کا کام تھا جو گربتی محلائیں ہیں ان کی ریک دیکھ ان کو دوائیاں دینا جو دوائیاں یہاں گورنٹ اف انڈیا سے جاتی تھی اور ان کو ہاسپٹل لینے ہاسپٹل لینے کے لیے ایمبولنسز ان کی چرچہ میں آگے کروں گا وہ پردان کی گئی دوائیاں ان کو دی گئی تو ان کے بارے میں بھی کئی جگہ ہمیں شکایت ملتی ہے کہ ان آشا ورکرز کو شاید اب ان کی سنکھیا تو زیادہ ہوئی ہونی چاہیے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو پیسے نہیں لیے جاتے ہیں وقت پہ تو یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں سر فری ڈرگ انیشیٹو میں نے بیچ میں سنا تھا کہ آپ لوگ بھی کچھ فری ڈرگ انیشیٹو کی بات کر رہے تھے سر دوہزار بارہ تیرہ اور تیرہ چودہ میں ہم نے انیشیٹو لیا فری ڈرگ انیشیٹو اور یہ جو آپ انشورنس کے دورہ انشورنس کے بغیر ہی ہم چاہتے تھے کہ چار سال پانچ سال کے اندر پورے ڈرگز پورے دیش میں جو ہوں وہ مفت جنتہ کو ملے اور اس کے لیے ہماری ٹو فورڈ سکیم تھی ایک سکیم تھی کہ کچھ پیسہ راجے سرکار دے اور کچھ گیومٹ آف انڈیا دے تو جب شروع ہم نے سکیم کی تھی تو پہلے سال میں ہم نے پندرہ سو کروڑ دیئے تھے اور دوسرے سال میں دو ہزار کروڑ دیئے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی پانچ پرسنٹ جو اڈیشنل فانڈنگ ہوتی تھی ان کی ایک تو یہ گیپ اور پانچ پرسنٹ اڈیشنل فانڈنگ جو ان کا پورا جو انولپ ہوتا تھا سال کا اور جو اس کو مانے گا تو اٹھائیس سٹریٹو نے ہمارے ساتھ ساس منترالی کا ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ یہ وہ اس چیز کو لاغو کریں گے فری ڈرگ انیشیٹیو کا یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی کیا لیٹس استطیق ہے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ گروتی محلاؤں کو اور ان کے بچوں کو ہاسپٹل میں لینا لے جانا اور جو بھی امرجنسی ٹرانسپورٹ ہے عام جنتہ کو اس کے لیے بھی ہم لوگ انہیں اٹھارہ سو اٹھارہ ہزار ساس منترالے سے اپلپ کلائی تھی سبی راجع سرکاروں کو ون زیرو ٹو اور ون زیرو ایٹ اور دو ہزار موبائل میڈیکل یونٹس تو کل ملا کر بیس ہزار اس طرح سے ایمبلنسز اور موبائل میڈیکل یونٹس پردان کیے گئے تھے میں اس کے بارے میں بھی سٹیٹس ماننیہ منتری جیسے پوچھنا چاہوں گا سر نیو انیشیٹیوز نئے کچھ انیشیٹیو ہم نے لیے تھے اور یہ ایک انیشیٹیو تھا جنی شروع سرکشہ کارکرہ یہ لانچ ہوا تھا شاید مرسز سونیا گانڈی نے اس کو لانچ کیا تھا دوہزار گیارہ میں کہ جو گرپتی محلائے ہیں ان کو تمام چیزیں کینڈری سرکار کے دورہ جو راجے سرکار کے دورہ ہے پیسہ کینڈر راجے سرکاروں کو دیا جاتا تھا تو اس کے بارے میں یہ چالو ہو گیا تھا بہت اچھی طرح سے چل رہا تھا لیکن اب اس کے بارے میں بھی شکایتیں مل رہی ہیں اسی طرح سے ان کے نوجات ششوں کے لیے بھی جو نوجات ششوں ہو جاتا تھا اس کے ایک سال پیدا ہونا بعد ایک سال تک اس کو ٹرانسپورٹ گھر سے ہاسپیٹل ہاسپیٹل سے بیک اور جو بھی دوائیاں لگیں چاہیں کتنی قیمتی ہوں وہ بھی مفت کہندریے سرکار کی طرف سے وہ راجے سرکاروں کو پیسہ دیا جاتا تھا اس کے بارے میں بھی میں پوچھنا چاہوں گا اس سکیم کے بارے میں سر ایک اور نئی سکیم تھی راشتی بال سواست کارکم اس میں یہ دوہزار تیرہ میں ہم نے شروع کی تھی اس میں دیش کے ستائیس ہزار کروڑ بچے جو اٹھارہ سال کی عمر کے نیچے ہوں لڑکے ہوں یا لڑکیوں کو لڑکیاں ہوں یہ فروری دوہزار تیرہ میں ہم نے شروع کی تھی ان کی فری سکریننگ اور فری ٹریٹمنٹ اور سرجری ملاکہ اس میں چار چیزوں کے لیے تھی اس کا نام ہی رکھا گیا تھا فور ڈیز ڈیفیکٹس ایڈ برت ڈیزیزز ڈیفیشنسیز ڈیویلپنٹ ڈیلیز انکلوڈنگ ڈیسیبلٹی کسی کی ٹانگ کسی کا نہ کسی کا کانگ تیدا ہوتے ہی ٹھیک نہیں ہے اس کا علاج ہو جائے ہندوستان کے کسی بھی کونے میں اور تمام پیسہ گامٹ آف ہنڈیا دیا جائے اور اس کے میں اٹھارہ سال کے عمر سے نیچے لڑکے لڑکیاں ستائیس کروڑ آتے تھے سر جب میں نے منسٹری چھوڑی تھی تو کل اس وقت ابھی ایک سال بھی نہیں پورا ہوا تھا ایک سال پورا ہوا تھا اس نئے سکیم کو تو اس وقت تین کروڑ پچاس لاکھ بچوں کو سکرین کیا گیا تھا اور ایک لاکھ بچوں کو ٹریٹمنٹ اور سرجری کی گئی تھی مفت تو میں آج اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کیا اس تھی سر ایک نئے بچوں کے لیے جو نوجات ششوہن کے لیے ایک اور دو چار اور سکیمیں تھی ہر لیول پہ وہ تھی سپیشل نیو کیر بارن یونٹس نمبر دو تھا نیو بارن سٹیبلائزیشن یونٹس اور دوسرا ہوم بیس نیو بارن کیر یونٹس اس کی بھی پروگرس میں ماننی ہے منتری جی سے پوچھنا چاہتا تھوں کیونکہ اس میں ہم لوگوں نے تیرہ لاکھ آشا این ایم اور جین ایم اور ڈاکٹرز کو ٹرین کیا تھا اس کام کے لیے تو اس کی کیا پروگرس سر میٹرنل چائل میٹرنل اینڈ چائل ٹریکنگ سسٹم سر میں کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گا لیکن ضرور لوں گا اس ماملے میں کیونکہ یہ سرکار نے اس کا کریڈٹ لیا ہے کہ ایمونائزیشن ایک دم بڑھ گئی جب سے یہ گام اٹھائے سر اس کا سب سے بڑا یہ کارن ہے کہ جب ہم ایمونائزیشن کی بات کرتے تھے تو فرضی چیزیں آ جاتی تھی کوئی جاتے نہیں تھے ایک دفعہ میں نے ریکارڈ مانگ کے خود پرائی کیا تو اس کے نام سے ہی پھر میں نے ہیلتھ میسرز کی میٹنگ دی اور اس میں ان کے سامنے ان کے سٹیٹ میں فون کیے اس کے نام کے اس نام کی کوئی عورتیں ہی نہیں تھیں تیلی فون ایسے لکھ لکھ کے ہوئے تھے تو تب ہم نے یہ میٹرنہ چائل ٹریکنگ سسٹم شروع کیا اور پہلے ایک دیر سال منترالے میں ہی رہا اور پھر اس کے بعد ایک سٹینڈ آلون بہت اچھی فصلتی بنی ہے شاید آپ وہاں گئے ہوں شاید دیش کے دوسرے حصوں میں وہ پہلا تھا اس طرح کا سسٹم کہ جہاں کئی سنکڑوں لوگ کام کرتے ہیں تو جو بھی ہمیں بچے ہوں کے آتے ہیں تو ان کو سب کو ہم کنفرم کرتے ہیں نیشنل لیبل سے ہی کہ بچے کو اس کو ویکسین ملا ہے نہیں ملا ہے کب ملنا تھا ماں کو کب ویکسین ملنا تھا اور ریمائنڈر بھیج دیں تو چونکہ یہ منسٹری چھوڑنے سے ایک ڈیر سال پہلے بڑے پیمانے پہ نیشنل لیبل پہ اس کو کیا یہ اسی کا قارن ہے کہ آج آج یہ ہمارا نیشنل ایمونائزیشن پروگرام بڑا ہو گیا کیونکہ آج سنٹرل سنٹرل مانیٹرڈ ہے یہیں سے پتا چلتا ہے کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے اس کے فیملی میمبرز کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے آج جب ہم نے منسٹری چھوڑی تو 10.5 کروار پریگنٹ ویمن انڈ چلڈرن ور ریجسٹر انڈر دیس سر ویکلی سمپلیمنٹیشن آف آئرین انڈ فولکیس پہلے تو گروتی محلاؤں کے لیے نیشنل رول ہیلٹ فیشن میں یہ پروگرام تھا لیکن دوہزار تیرہ میں ہم نے یہ پروگرام کیونکہ بہت ساری بچیاں بھی جو سکول میں جاتی تھیں اور وشی شروع سے گریب پریواروں کی ایسی ایس تھی اور گاؤں میں سبھی بھرمو اور جاتیوں کی تو ہم لوگوں نے نرنے لیا کہ اس آئرین اور فولک ایسیڈ کو صرف گرب پری محلاؤں تک اس حیمت نہیں کرنا چاہے بلکہ دیش میں دس سال سے نیچے جتنے بھی بچیاں وشی شروع سے اور بچے ہیں ان کو ویکلی آئرین اور فولک ایسیڈ دینا چاہیے یہ لانچ ہم نے جنوری یا فیوری دوہزار تیرہ میں کی تھی شاید اس کی بارے میں میں جانا چاہوں گا انگیہ منطری جی سے کہ یہ پروگرام کیسے چل رہا سر پولیو مجھے بہت خوشی ہے کہ پولیو دوہزار ناؤ میں جب ہم نے یہ منطرہ علیہ سمحالا تھا میں نے تو اس وقت دنیا کا سب سے ہیس نمبر پولیو ہمارے دیش میں تھا اس کا پندرہ ففٹی پرسنٹ ہمارے دیش میں ہی تھا اور ففٹی پرسنٹ پوری بش میں تھا لیکن مجھے خوشی ہے یہ دیش کو کریڈی جاتا ہے دیشواسیوں کو اور ان لاکھوں اور کروڑوں ورکرز کو ہمارے ہیلت ورکرز کو جو دیش بھر میں کام کرتے ہیں اس کا گیارہ فروری دوہزار چودہ کو بھارت پولیو مکت ہو گیا کیونکہ پولیو مکت کے لیے تین سال کوئی کیس نہیں ہونا چاہے تو دوہزار گیارہ سے لے کر فروری دوہزار گیارہ سے لے کر فروری دوہزار چودہ تک کوئی بھی کیس نہیں ہوا تھا اور تب ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن ڈی جی خود آئی تھی بڑا فنکشن ہوا تھا اور اس میں دیش کو یہ ڈکلیر کیا کہ بھارتہ پولیو مکت ہوا اس کی بارے میں لیم امانیہ منطریجی سے پوچھنا چاہوں گا ابھی کیا استثیتی ہے سر فیملی پلیننگ بہت ضروری ہے آج کر ہم فیملی پلیننگ کے بارے میں نہیں سنتے ہیں زیادہ پہلی دفعہ ہم نے فیملی پلیننگ کی چرچہ صدر میں کروائی تھی لیکن ہم نے وہ طریقہ بدل لیا تھا فیملی پلیننگ کا وہ کٹھوڑ طریقہ نہیں کہ جس سے لوگ بھاگ جائیں لیکن پیپل فرنڈلی ایک طریقہ کیا تھا فیملی پلیننگ کا اور سٹریجی بنائی تھی ایک تو سپیسنگ کے بارے کہ ایک بچے شادی کے بعد کتنے سال کا گیپ ہونا چاہے پہلے بچے اور دوسرے سال بچے کے بیچ میں کتنا گیپ ہونا چاہے تو اس کے لیے آشاز کو پریننگ دی جاتی تھی اور ان کے لیے ان کو الگ سے پیسہ دیا جاتا تھا لیکن ایک سب سے بڑا انیویٹیو شاید وشف کا پہلا اور آخری جو قدم ہم نے یو پی اے ٹو میں اٹھایا کہ آشاؤں کے دورہ کیونکہ آشائیں جیسے میں نے کہا تقریباً نو لاکھ کے قریب آشائیں دیش کے ارے گاؤں میں تو گاؤں میں بہت زیادہ بچے اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی سادن نہیں ہے کہ جس کو بچے اگر نہیں بھی چاہے روکنے روک تھامکا کوئی کانٹرس اپیوز نہیں ہے تو اس لیے پروگرام ہم نے شروع کیا کہ آشاز کے دورہ فیمیل اور میل کانٹرس اپیوز پورے دیش میں بانٹے جائیں ہم نے کچھ راجیوں سے شروع کیا تھا کچھ ڈسٹکس ہم نے ہائی فوکس ڈسٹکس سے شروع کیا تھا اور یہ بہت اچھا کامیاب رہا تھا اور اس کے بعد اس کو پورے دیش میں کرنا تھا تو میں ماننی ہے اٹھارہ سٹیٹوں سے ہم نے شروع کیا تھا ہائی فوکس جہاں زیادہ آبادی ہے تو اس کے بعد باقی کانٹری میں بھی کرنا تھا میں ماننی ہے منتری جسے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ باقی سٹیٹوں میں یہ پہنچا کہ نہیں پہنچا سر میڈیکل ایڈیوکیشن یہ بہت ضروری ہے ہمارے ہاسپیٹلز اگر بنیں اور ان میں ڈاکٹرز نہیں ہوں تقریباً دوہزار بیس تک ہم کو چار لاکھ ڈاکٹروں کی کمی ہے اور ادھک تر ہمارے جو میڈیکل کالجز ہیں تقریباً پینسٹھ پرتیشت میڈیکل کالجز سوٹھ ویسٹ ہیں لوکیٹڈ اور باقی پوری کانٹری جو تھری فورتھ پارٹ آف کانٹری ہیں اس میں چالیس کے قریب پرسنٹ ہے تو اس لیے ہم نے میڈیکل کالجز کی کیا سنکھیا بڑھے اس کے لیے میڈیکل کانسل کی دوارہ منسٹری نے بہت قدم اٹھائے لینڈ ریشنائز کی اس کو پچیس اکڑ کے بجائے بیس اکڑ کیا اور سٹیز میں دس اکڑ کیا پھر جو پچاس سال سے میکسیمم انٹیک صرف میڈیکل کالج میں ایک سو پچاس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا سٹوڈنٹس یوجی سٹوڈنٹس اس کو دو سو پچاس کیا اور اسی طرح سے ون ٹائم کنسیشن گارمنٹ میڈیکل کالجز کو پوری کانٹری میں دی کہ جہاں بیس سال سے کوئی ایک سیڈ بھی نہیں بڑی تھی ان کی سیڈیں بڑھائی اسی طرح سے ایج لیمٹ کیونکہ میڈیکل کالجز ریجکٹ ہو جاتے تھے یا انفرسٹرکچر کی وجہ سے یا فیکلٹی کی وجہ سے تو فیکلٹی کے لیے میڈیکل کانسل کے دورہ ایج بڑھائی گئی اٹھاون سے پہلے پینسٹھ اور پھر ستر سال جس کی وجہ سے بہت آسانی ہوئی میڈیکل کالجز کو ڈین بی کالفیکیشن والے ڈاکٹرز کو فیکلٹی پرو کر دی میں اس میں جاننا چاہوں گا کہ اس میں ابھی کتنے نئے میڈیکل کالج ان دو سالوں میں آئے مجھے جہاں تک یاد ہے اندازہ لکھا نہیں ہے میرے خیال میں یو پی اے ٹو میں تقریباً پچانے میں میڈیکل کالجز آئے تھے لیکن بہت ساری چیزیں اسی وقت یہ نئی ہوئی تھی اور ان سے لاب کس کس نے اٹھایا سر ہم نے پہلی دفعہ جیسے میں نے کہا کہ ادھک تر میڈیکل کالجز چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہوں پرائیویٹ سیکٹر ہوں وشعی شروع سے پرائیویٹ سیکٹر ساؤتھ ویسٹ میں ہے تو ایک پہلی دفعہ شاید انڈیپنڈنڈ انڈیا میں سواس منترالے سے کچھ ان بیک ورڈ ایریاز اور ہلی ایریاز کے لیے ہم نے میڈیکل کالجز اپروٹ کیے سنکشن کیے اور بانڈ بھی لیے اٹھاون نئے میڈیکل کالجز آپ کے اگر مجھے یاد ہیں ہماچل پردیش میں بھی تین میڈیکل کالجز دیئے تھے جمہو کشمیر میں نارتی عصر میں اور یو پی بیہار اور اڑیسہ سبھی اڑیسہ میں بھی بنگال میں بھی سب یہ ہم نے انہی سٹیٹوں میں بانٹے جہاں کمی تھی میڈیکل کالجز سر میں مانیے منتری جسے پوچھنا چاہوں گا ان کی کیا استطیقی ہے سر اسی طرح سے پیرے میڈیکل سرویسز میں بھی بہت کمی رہی ہے تو پہلی دفعہ ایک نیشنل انشیوٹ پیرے میڈیکل سائنسز جس کا میں نے ہی نجب گڑ میں فانڈیشن سٹون رکھا تھا اور آٹھ ریجنل انشیوٹ پیرے میڈیکل سائنسز ہم نے ناگپور بھاگلپور کوئن بکتور بھوینشور بھوپان لکھنو حیدراباد اور چندگڑ یہ تین تین سٹیٹوں کے لیے ایک ایک ریجنل انشیوٹ تھا سر میں ان کے بارے میں میں مانیے منتری جیسے پوچھنا چاہوں گا کیا ان کی کنسٹرکشن شروع ہوئی ہے ہوئی ہے تو کب تک یہ تیار ہو جائے سر نرسنگ ایڈوکیشن بھی اتنی ضروری ہے اس کی طرف سے ہم نے وشیش دہان دیا ہم نے یو پی ایک ٹو میں میڈیکل جو این ایم کی کالجز کی سنکھیا ہے اٹھارہ سو سے بڑھا کر چار ہزار چار سو سے بڑھا کر ان کی اٹھارہ سو کر دی تھی اور اسی طرح سے جی این ایم سکولز کی تو جاتے جانے سے پہلے آخری دوہزار تیرہ میں ہم نے ایک سو سنتیس جی این ایم اور ایک سو بتیس این ایم سکول اور منظور کیے تھے میں ماننی منتری جیسے ان کے بارے میں بھی پوچھنا جاؤں گا کہ ان کی کیا استطیق ہے سر جہاں تک ایمز کا سوال ہے بہت عرصہ پہلے جب انڈی ای تھی انہوں نے چھے ایمز منظور کیے تھے لیکن وہ چھوٹے پیمانے تھے ایک ایمز کے لیے دو سو کروڑ کا تھا کیونکہ نہ تو پلیننگ کمیشن کی پرمیشن تھی ان کو اور نہیں کوئی بنایا تھا کہ کتنا بیڈ کا ہوگا کیا ہوا میں یہاں جائے رمیش جی کا دھانیباد کرتا ہوں کہ جب میں یو پی اے ون میں بھی اس میں کوئی خاص کام نہیں ہوا لیکن یو پی اے ٹو میں ہم نے شروع کر دیا اور جی ایمز رمیش جی نے مجھے ان کی انوائرمنٹ کلیرنس دے دی سب ہی کی اور ہم نے وہ دو سال کے عرصے میں چھے کے چھے آل انڈیا میڈیکل انشیوٹ مکمل کر دیئے اور بن بھی یہ آپریشنل بھی ہو گئے اور دو ہم نے اور منظور کیے تھے ایک رائی بریلی میں اور ایک رائی گنج رائی گنج ویس بنگال میں مجھے وہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رائی گنج ویس بنگال میں جو آج کی پریزن گارمنٹ ہے اس نے زمین نہیں دی پورے پانچ سال لیکن میں دھنیواد کرتا ہوں یو پی پریزن جو گارمنٹ ہے انہوں نے زمین دی اور اس کے کنسٹرکشن شروع ہو گئی تھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس رائی بریلی کے آل انڈیا میڈیکل انسیوٹ کا بہت کنسٹرکشن ہمارے وقت میں ہو تھی آج اس کا پریزن سٹیٹس کیا ہو سر بہت جگہ انفرسٹرکچر بنا ہاسپٹلز کا وستار ہوا سٹیٹ لیول لیکن اگر کوئی جگہ رہی تھی تو ہم سب کی ناک کے نیچے جگہ رہ گئی تھی وہ ہے دلی جو ہندوستان کا دل یہاں جتنے ہمارے ہاسپٹلز ہیں ان میں ری ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوا ہی نہیں ان ساٹھ سالوں سے جب سے وہ بنے تھے مجھے خوشی ہے کہ ان چاروں ہاسپٹلز کا ری ڈیولپمنٹ پروگرام میں نے پہلے سال میں ہی بنوایا دوسرے سال تیسرے سال میں پیسہ منظور ہو گیا میں دھنیواد کرتا ہوں منمہن سنگھ جی کا کہ انہوں نے پیسے منظور کی تو ری ڈیولپمنٹ سفدرجنگ ہم نے شروع کیا اور آج ہاسپٹل تیار ہے آپ کے پاس ایک ہاسپٹل تو ایک سال میں ہی بنا تھا سپورٹس انجری سینٹر ایک ریکارڈ پیریڈ میں ایک سال میں اور انوگریشن بھی ایک ہی سال میں ہوا تھا لیکن اور بھی تقریباً تیرہ سو بیڈ کا ہاسپٹل پہلی دفعہ سردرجنگ میں ایڈ ہوا ہے امرجنسی بلانگ اور سپر سپیشلیٹی بلانگ ایک آٹھ سو بیڈ کا ایک پانچ سو دو بیڈ کا سر یہ تیار ہو گیا ہے سال بھر سے آپ دیکھتے ہیں جب ایمز جاتے ہیں آپ تو دائیں طرف دیکھیں بلڈنگ یہ تیار ہو گئی ہے تو میں ماننی ہے اور شاید یہ بھارت کا پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں پبلک سیکٹر میں سب سے مارڈن ہاسپٹل ہوگا کیونکہ اسی ہاسپٹل میں ایکسکلیٹرز اور الیویٹرز پہلی دفعہ ہیں باقی جگہ لفٹس ہے کیونکہ میں نے اس میں انسسٹ کیا تھا کہ ایک ہاسپٹل تو ہونا چاہیے جس میں ایکسکلیٹرز اور الیویٹرز ہوں اور اس کے ساتھ یہ بنا ہے یہ ہاسپٹل تیار ہے میں خالی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ فیتہ کب کارٹ رہے ہوں گے اس کا ری ڈیویلپمنٹ آف آل انڈیا انشیوٹ آف میڈیکل سائنس سر اس میں بھی جب سے یہ بنا اس میں کوئی ری ڈیویلپمنٹ نہیں ہوا مجھے خوشی ہے کہ اس میں پہلی دفعہ تمام وارڈز رینویٹ ہو گئے تمام تھیٹرز رینویٹ ہو گئے او پی ڈی رینویٹ ہو گیا پروجیکٹز جو کمپلیٹ دو سال میں ہی ہو گئے تھے کنورجنس بلاک دس منزلہ ایکسپینشن پراما سینٹر سرائے ملٹی پارکنڈ سسٹم ساڑھے چار سو کی ایک سال کی ریکارڈ ٹائم میں ہوئی ہوسٹل بیلڈنگ پانچ سو تین بیلڈنگ ہیں پانچ سو پچاس بیڈ کی ڈائننگ ہال شاید اس شاہ کا سب سے بڑا ڈائننگ ہال سٹوڈنس کا یہ تمام تیار ہو گئے لیکن جو ادھرے چھوڑ گئے تھے بلاک جس میں بیس اوٹیز اور ایک سو آئی سیوز بند رہے تھے مادر اینڈ چائیڈ بلاک جس میں تین سو بیڈ کا تھا اوپی ڈی بلاک پانچ سو کنسلٹنگ رومز تھے اور جس میں بارہ ہزار پیشنٹس اٹ ای ٹائم دیکھے جا سکتے ہیں یہ تمام اور کنیکٹنگ پانل بیٹوین ٹراما سینٹر اور مین ایمز کیمپس یہ آدھی سٹیج پہ کنسٹرکشن کر کے ہم نے چھوڑے تھے میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کنسٹرکشن کب ہو جائے اور تین ایسے چیزیں جو ہم نے اپرو کر کے چھوڑ دیئے تھے اور کنسٹرکشن ہونے والی تھی وہ امرجنسی بلاک ڈائیگنوستک بلاک اور جیریارٹک بلاک جیریارٹک بلاک ہم نے جو ایویلیبل بیلڈنگ تھی اس میں تو شروع کر دیا تھا لیکن وہ بہت چھوٹا سا ایک سٹینڈ الون نیا جیریارٹک بلاک بننا تھا جس میں اس کو شفٹ کرنا تھا ان کی میں منطری جیسے پروگرس چاہوں گا ایمز میں دوسرا کیمپس سیکنڈ کیمپس ہم نے جھجر میں دانواد کرتا ہوں بوپندر سنگھ ہڈا جی کا جو چیف نسٹر تھے ہمارے ہریانہ کے انہوں نے تین سو کروڑ تین سو ایکڑ زمین ہم نے مفت دی ہم کو اور جس میں سیکنڈ کیمپس جھجر بنانے کا جس کا ہم نے ریکارڈ ٹائم میں چھ مہنے میں او پی ڈی شروع کر دیا تھا انیس سو گیارہ میں دوہزار گیارہ میں اور باقی پہ اب سیکنڈ کیمپس بننا ہے اس سیکنڈ کیمپس کے بارے میں میں ماننی ہے منطری جی سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ سیکنڈ کیمپس کیا استیتی ہے اسی میں سے ہم نے کینسر انسٹیوٹس کا میں چرچہ آگے کروں گا لیکن چونکہ اسی پرمائیسز میں نیشنل کینسر انسٹیوٹ بن رہا ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ کینسر کتنا وش میں آج ایک بڑی بیماری بن کے آیا ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے سب سے بڑا قدم یہاں انفرسٹریکچر بنانے کا لیا اور ایک نیشنل کینسر انسٹیوٹ اسی پرمائیسز میں تقریباً پچاس ایکڑ اسی میں سے کٹ کے ہم نے لیے مانی پردان منتری جی منمون سنگ جی نے اس کا پتھر رکھا تھا بائے دو ہزار دو سو کروڑ کی لاغت سے شاید یہ ایشہ کا پہلا کینسر انسٹیوٹ ہوگا میں اس میں بھی مانی منتری جی سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کینسر انسٹیوٹ کی کیا پروگرس ہے سر لیڈی ہارڈنگ لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج اس میں بھی ریڈیویلپنٹ پہلی دفع ہوا اور اس میں جو چیزیں بنی تھی وہ ہاؤسنگ بلاگ بن گیا تھا ہاؤسپیٹل یار بیڈ کا بن گیا تھا ہمارے وقت میں یہ اناغریٹ منمون سنگ جی نے کیا تھا لیکن جس میں کام چل رہا تھا وہ اکیڈیمک بلاگ اور کینسر بلاگ کا چل رہا تھا اس کے بارے میں میں ماننی منتری جی سے پوچھنا چاہوں گا سر ایکسپینشن آف رام منہور لوہیہ بھی اسی دوران ہم نے کیا نیو ایمرجنسی بیلڈنگ اور اوٹیز اور آئی سیوز یہ بن گئے تھے مکمل ہو گئے تھے پی جی آئی بیلڈنگ اناگریٹ بھی ہو گئی تھی لیکن سپر سپیشلی تی بلاگ انڈر پروگرس تھا اس کا کیا ہوا سر ایکسپینشن انڈ اپگریڈیشن آف جپ میں پانڈی چیل سر اس میں تو بہت ساری چیزیں ہم نے بنائی تھی سپر سپیشلیٹی بلاگ اپگریڈیشن آف امرجنسی دیپارٹن وومن انچائیڈ ہاسپیٹل اکیڈیمک سینٹر ہوسٹل کمپلیکس اور یہ اور ریجنل کینسر انشوٹ یہ تین سال کے عرصے میں سب مکمل ہوئے تھے لیکن ایک چیز جو ابھی بن رہی تھی ایکسپینشن آف سپر سپیشلیٹی بلاگ اور موڈرنیزیشن آہ انڈ آہ ساری انڈ انٹرنیشنل سکول آف پبلک ہل تو اس کے بارے میں میں ماننیے منتری جی سے پوچھ رہا ہوں گا نار تھی اس میں بھی اس طرح سے شیلانگ میں نگریمز بنا جس کا میسیس سونیا گاندی جی نے پانچ مال دوہزار دس کو اناغریشن کیا تھا لیکن جو پروجیکٹ انڈر آہ کنسڈریشن تھے یا آہ انڈر جو اپرو ہو گئے تھے وہ تھے نرسنگ کالیج وید ہوسٹل میڈیکل کالیج اور کینسر سینٹر ان تین کا نرسنگ کالیج اور میڈیکل کالیج اور ریجنل کینسر سینٹر کی کیا اکسپیٹی ہے یہ میں ماننیے منتری جی سے پوچھنے چاہوں گا سر ویکسین ہمارے بچے اگر ان کو آج ویکسین ہمیں گورو ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بچا پا رہے ہیں ان کے لیے سر ہماری جو نیشنل ہیلتھ پالسی ہے دیش کے اس میں پچاس پرسنٹ ہمیں ویکسین تقریباً پابلک سیکٹر سے لینے چاہیں تاکہ ایک ویکسین سیکیورٹی ہو دیش کے لیے اس کی طرف یو پی اے گارمٹ نے بہت بھاری قدم اٹھایا اور اس کے لیے چار پانچ جگہ پہ ویکسین بنانے کے لیے جو انسٹیچوٹ تھے اس پہ کارروائی بڑے لیول پہ شروع کی تھی سر ہمارے پاس قسولی تھا پہلے لیکن وہ بند ہو گیا تھا کیونکہ جی ایم پی وہ پورا نہیں کرتا تھا ڈبلی او اچو کے تو اس کو دوبارہ نیا بنایا ہے انفرسٹرکچر ایکپمنٹ تو یہاں ڈی پی ٹی اور ٹی ٹی ٹیٹمس شروع ہوتا تھا تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ دوبارہ شروع ہوا بیلڈنگ بن دی تھی ایکپمنٹ آ گیا تھا انفرسٹرکچر تیار ہو گیا تھا سر اسی طرح سے بی سی جی ویکسین لیبارٹریہ چنائی یہاں اٹھا س ایٹی ملین ڈوزز اپ بی سی جی ویکسین جو بچوں کے ٹیوبر کلوسز ہے اس کے لیے ہمارا ہم دیتے ہیں سرکار کی طرف سے آپ دیتے ہیں آج کل تو کنسٹرکشن ایکپنٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا تو یہ کب کمیشن ہوگا سر اسی طرح سے تامن ناڈو میں پاسچر انشورٹ آف انڈیا ایک سو چھالیس کروڑ کی لاغت سے ہم نے شروع کیا تھا اس میں تین ڈی پی ٹی 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 اور ڈی ٹی ٹی ویکسین بننے تھے اور ایک ساٹھ ملین دوسرا پچپن ملین اور تیسرا پندرہ ملین ڈوزز سالانہ تیار کرتا تھا یہ اس کی کنسٹرکشن وغیرہ تمام پروگرس میں تھی جب ہم نے منترالی سرکار چھوڑی تھی یو پی اے نے آج اس کی کیا پروگرس ہے سر چوتھا انٹیگریٹڈ ویکسین کمپلیکس ایٹ چنگل پٹو تامن ناڈو سر یہ تو بہت بڑا اگر مجھے یاد ہے تو تقریباً چھ سو کروڑ کا پروژیکٹ تھا اور اس کو ہم نے کیبنٹ میں نیشنل ایمپورٹنس کا پروژیکٹ ڈیکلیئر کیا تھا ایک سو ایکڑ پر یہ بن رہا تھا اور اس کا سب سے بڑا ایمپورٹن فیچر یہ تھا کہ یہ وہ پانچ ویکسین پیدا کر رہا تھا جو ہم ابھی تک پبلک سیکٹر میں نہیں بناتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے ہم کو لینا پڑتا ہے اور ہمارے نیشنل ایمونائزیشن پروگرام کے یہ پانچ حصہ ہیں تو اس کی لیے ضروری ہے یہ پینٹیولینٹ اور جے ای اور میزلز ہیپیٹائٹس بی ایڈ ایچ ای بی سر یہ کئی لاکھ ملین ڈوزز تیار کرنے مالا تھا تو اس پہ یہ کمپلیٹ ہوا ہے کس سٹیج میں ہے یہ بہت ضروری ہے دیش کے لیے اور یہاں تین سو ساٹھ اکڑ زمین اور رکھی کہ ہم نے میڈیکل ڈیوائسز پارک کے لیے اس کی کیا پروگرس ہوئی کیا وہ کام شروع کیا میں بہت ساری چیزیں بیچ میں کرنا چاہوں گا سر جیسے میں نے کینسر کے بارے میں بتایا کینسر کے لیے ڈبلی ایچ او نے میٹنگ بلائی یونائٹ انڈ نیشن نے تمام ویشو کے ہیڈز اف سٹیٹس ہیڈز اف گورنمنٹ اور ہیلس منسٹر کی دو دن کی کانفرنس بلائی اور کہا کہ سب سے زیادہ اگر خطرہ ہے تو بھارت کو خطرہ ہے ویسے تو ویشو کو خطرہ ہے کہ دو بیماریاں آنے والے دوہزار تیس تک دنیا کو رول کریں گی وہ ہے کینسر اور ڈائیبیٹیز اور ہائیپرٹینشن میں کئی بار اُلے کر چکا تھا تو اس کے لیے ہم نے کینسر کے لیے یہ چیزیں منظور کی تھی پلاننگ کمیشن سے کیبنٹ بھی پینسے بھی منظور سٹیٹوں میں بانڈ بھی لیے تھے سب جگہیں بھی چن لی تھی میں چاہوں گا ایک تو نیشنل کینسر انشیوٹ جیسے میں نے کہا کہ دوہزار کروڑ کی لاغت سے زیادہ جھجر میں پردان منطری جی نے انیوریٹ کیا تھا اس کے بعد بی سٹیٹ لیول کینسر انشیوٹ بی سٹیٹ کیپٹلز پہ اور اس کے بعد پچاس ترشری کینسر انشیوٹ ایک ریجنل لیولز پہ اور ایک چترنجل جو کینسر انشیوٹ کا ہے اس کو بھی سیکنڈ کیمپس تقریباً ساڑھے پانچ سو کروڑ کا کلکٹا میں یہ منظور ہوا تھا تو یہ جو بہتر کینسر انشیوٹ جب تک دوہزار ابھی تک اگر کہیں تو ہمارے پاس سوہس منطرانے کے پاس صرف ایک کینسر انشیوٹ تو بہتر ہم لوگوں نے یہ شروع بھی بانڈ بھی دیئے سب راجعوں کو تو یہ ہمارے دیش کے لیے کینسر کی روک تھام کے لیے بہت ضروری ہے میں ان سے نویدن کروں گا آپ سب آپ سے پوچھوں گا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی کیا استقی ہے سر ٹائم کو دیکھتے ہوئے کہ بہت سارے ہمارے ساتھیوں میں نے بڑھنا ہے اور میں ان کو یہ دے دوں گا کہ وہ اس کے بارے میں پوچھیں گے ایک لاس پوچھن میں پوچھنا چاہوں گا کہ سرکار نے یہ تو پرموٹ انشورنس موڈل سر ہمارا انشورنس موڈل کئی وش میں بڑی چرچہ ہوں امریکہ کے ہیلتھ میسٹر نے بریٹن کے ہیلتھ میسٹر نے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں اپنا موڈل سکھائیے یہ ہمارا سارا پینسہ جو سرکار کا ہے وہ انشورنس میں ہی چلا جاتا سر میں نے اپنے دیش میں بھی دیکھتا ہے میں دیکھا ہے میں یہاں چرچہ نہیں کروں گا میں دھنیواد کرتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر کو کہ انہوں نے انفرسٹریکچر بنایا ہے لیکن کیا ہوتا ہے اس کی میں بارے میں چرچہ نہیں کروں گا وہ اچھا نہیں ہے لیکن انشورنس میں آپ کا بل کتنے کا ہوتا ہے اصلی اور بنتا کتنے کا ہے اور سٹیک کنٹریز کا بھی دیوالیا نکلتا ہے اور اچھا اتھان بھی نہیں ہوتا اور یہ امریکہ کے ہیلتھ منسٹر نے اور برطانیہ کے ہیلتھ منسٹر میں بتائیے کہ آپ کا یہ بہت اچھا چلتا میں آپ سے نویدن کروں گا کہ اس کو انشورنس کے بجائے یہی جو ہم نے سسٹم کیا تھا کہ انشورنس کے بغیرے تمام چیزیں ہم اپ لبت کرائیں اگر یہ ہمارے جو ہسپیٹل انفرسٹیکچر جو یو پی اے بن یو پی اے ٹو میں شروع ہوا ہسپیٹلز کا کینسر انشورز کا ہم اس کو اگر دن رات کر کے تیاری کا تیار کریں اور ان ہسپیٹلز میں ہم مفت دے دیں سب چیزیں تو کسی کو انشورنس کی ضرورت ہی نہیں پڑی یہ میرا آپ سے انہوں ہوگا کتنے لوگ گاؤں میں کون انشورنس کرے گا کہاں انشورنس ڈھونڈتا رہے گا یہ تو کاغذ میں اچھا لگے گا انشورنس سکیم اور پرچار کرنے کے لیے بھی اچھے لگے گا لیکن جو سکیم امریکہ اور برطانیہ میں کامیاب نہیں ہوئی وہ ہمارے دیش میں جہاں وہ کیسے کامیاب ہوگی ان گاؤں میں کہاں پہنچ جائے گا یہ میرا نوی دن ہے بہت بہت دنیم موسیقی 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 موسیقی